ملیر کوٹلا کی گام ہتھن کے رہنے والے ہشیار سنگھ کی پاکستان میں موت ہو جانے کے قرآن ان کے پورے گام میں سو کمحول ہے آپ کو بتا دیں کہ 71 ورش یہ ہشیار سنگھ دوسرے سکھ یاتریوں کے جتے کے ساتھ پاکستان میں بے ساکھی کا تحار منانے اور سکھ گردواروں کے درشن کرنے کے لئے گئے تھے لیکن وہاں اچانک ان کی موت ہو گئی گام کے لوگوں اور ہشیار سنگھ کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ وہ دھارمک ویچاروں والے شخص تھے اور ان کے من کی یہ بڑی تمنہ تھی کہ وہ پاکستان میں جا کر گردواروں کے درشن کریں اور اسی کے چلتے ہوئے سکھ جتے کے ساتھ پاکستان گئے تھے لیکن اچانک طبیعت بگڑنے کے قرآن ان کی موت ہو گئی اب ان کے پریوارک میمبر گام میں ان کے مریتک دے آنے کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بعد ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا ازار ٹی وی نیوز کے لئے ملیر کوٹلا سے محمد رازم کے ساتھ شاہید زکیری کی ریپورٹ میرے نام جی رمان دیپ کورا میں ہوسے آر سنگزی دی پوتییاں اوہو باران در ایک نو اکھے گے سی ننکانا سایو تے امرت سار تو ہنا باران سو بندیا دا جتھا چلے سیا تے اوٹھے اونا نو گردوار دے بیچے ہارٹ اٹایک آگیا سیا تے جس کارانوں نے موت ہوگی تے دے کو دور جے آیا سکا کٹھے کڑے چاہے 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 پانجاس آئیو پاکستان دو بچ اچھا پرمادما کو لے کی ارداس کر دیں پرمادما کو لے ایسی ہی ارداس کر دیں بس ان لی اکم سردار ہوسے آر سنگزی دے چاران سنگزی ننکانا ساب دے جتھے دے بچنا باران سو دا جتھا گیا تیویا امرت سار ساو تو گردوار پانجاس آب ننکانا ساو دے درسن کرنواستے موسیقی 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 چارن سنگھ میرے پنڈ دے اہے دو بندے گیسے اتھے جا کے جمیشن نو اتھا بھون آئے نیو نا دے پروار نو یا ہور متنا دوستان نو جو بھون آئے نیو نا دیسے بھی اتھے ایدی سامنو اٹیک ہویا جدو ایدو اتھے پہنچے او دو باد اہے انو اڈمیٹ کروایا راول پنڈی آسپیٹل لے بچے جتھے نا دی اٹیک نال مہت ہویا ہون پنڈ دے بچے پنڈ ہسیارہ سنگھ تو اپاہج ہو چکیا ہے کیوں کہ ہسیارہ سنگھ ہمیشہ میں پہلا بھی داست چکیا ہے بھی کوئی بھی کم ہندہ پنڈ دا ہرے کم دے بچے اے مورے ہندہ سی پنڈ دے بچے بہت ہی سہودی لہر ہے بہت ہوتا سی ہے پنڈ دے بچے میں بھی سویرے کر گیا انہ دے اتھے جا کے بہت بہت مطلب گمگین محول بنے ہویا پنڈ دے بچے ہسیارہ سنگھ دی موت دینا موسیقی